ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کنیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں بینک میں فارنگ دو مسلح مشتبہ فرات حلاق اور چھ پولیس اہلکار زخمی بینک میں سے دھما کے خیز مواد بھی برامات کر لیا ایر کنیڈا کا موسم گرمہ میں پروازوں میں کمی کا فیصلہ جولائی اور اگس میں روز مرہ کی بنیادوں پر 154 پروازیں کم کی جائیں گی اعلان کے صدقہ کہنا تھا کہ ہماری صلیت میں چیزیں معمول کے مطابق کاروبار نہیں کر رہی اونٹیری حکومت کا وعدے کے مطابق گیپ کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ جمعہ سے گیس کی قیمتوں میں 5.7% ٹیکس کم کیا جائے گا ٹیکس میں کمی دسمبر کے مہینے تک لاغو رہے گی افغانستان کے منجبن احساسوں پر قطر کے در حکومت دوہا میں امریکہ افغان مساکرات افغان وفت کی قیادت وزیر خارجہ امیر خان متقی کر رہے ہیں افغانستان میں لویا جرگہ شروع پیرس حملوں کی مجرم صالح عبدالسلام کو مرگیت کی سزا پیرس حملوں کا کیس فرانس کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ تھا حملوں کی دیگر انیس ملزیمان کو بھی مجرم کرا دیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ جرس لیگر جسد جسے کلی نینجی بیدی دیگر جسیت در حтерی جسدی بیدی دیگر جسیم کھنیوتا خانید میکنی بیدی بیدی ایک نبیدی کنیقی گرنی بیدی نیجی بیدیگر أكبر سنیدی سکتی پییدی بیدی نیجی نیجی بیدی دیگر مہوری کنی بیدید ریو تلید بیدید. زید لیگر بیدی دیگر ویدی دیگر اور ایک اکنیڈا میں اپنی نیٹورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل عطمیت میں ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریالستیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچھ سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر افریکرڈ شاکیل عالم کو فور ون سکس سیونٹو 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 فور پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کے بینک میں فائرنگ سے دو مسلح مشتبہ افراد حلاق اور چھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے بینک سے دھما کا خیص مواد بھی برامت کر لیا گیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کے بینک میں فائرنگ سے دو مسلح مشتبہ افراد حلاق اور چھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے بینک سے دھما کا خیص مواد بھی برامت کر لیا گیا اور بینک کے آس پاس کے گھروں کو خالی کرا لیا گیا تین پولیس اہلکار تشویشناک حالت میں اسوطان میں زیر علاج ہیں جبکہ تین دیگر کو علاج کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا کے مغربی صوبے بریٹش کولمبیا کے ایک بینک میں دو مسلح مجرم ڈیکیتی کی نیت سے داخل ہوئے اور بینک میں موجود افراد کو یرخمان بنا لیا واقعی کی ارتلا ملتے ہی پولیس مونکے پر پہنچ گئی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزمان حلاق اور چھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے کچھ رہائشی اور کاروبار اپنے گھروں اور کام کی جگہوں پر واپس جانے سے قاسر ہیں کیونکہ افسران جرائم کی جگہ پر تفتیش کر رہے ہیں دھماگہ خیز آلات کی نویت شیوٹنگ میں کون سے آتش اسلحے کا استعمال کیا گیا اور شیوٹنگ کے وقت بین میں کتنے لوگ موجود تھے اس بارے میں مزید تفصیلات پر اہم نہیں کی گئیں ائر کینیڈا نے اس موسم گرمہ میں روزانہ درجنوں پروازوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ائر لائن سفر کی بڑھتی ہوئی طلب کے درمیان چیلنجز کے ایک سلسلے سے نمٹ رہی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ائر کینیڈا نے اس موسم گرمہ میں روزانہ درجنوں پروازوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ائر لائن سفر کی بڑھتی ہوئی طلب کے درمیان چیلنجز کے ایک سلسلے سے نمٹ رہی ہے تبدیلیوں سے ائر کینیڈا اپنے شیڈیول میں جولائی اور اگست کے مہینوں کے دوران سی ای او مائیکل روسو نے ایک بیان میں کہا کہ افسوس کے ساتھ عالمی سطح پر ہماری سنت میں چیزیں معمول کے مطابق کاروبار نہیں کر رہی ہیں اور یہ ہمارے کاموں اور دیکھ بھال کے ہمارے معمول کے میارات کے ساتھ آپ کے خدمت کرنے کی ہماری صلاحیت کو متاثر کر رہا ہے کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری نے دو ہزار بیس کے آوائل میں عالمی ہوائی نقل و حمل کے نظام کو روک دیا تھا اب دو سال سے زیادہ کے بعد عالمی سفر دوبارہ بحال ہو رہا ہے اور لوگ اس شرح سے پرواز کر رہے ہیں جو ہماری سنت میں کبھی نہیں دیکھی گئی روسو نے کہا کہ یہ عوامل عالمی ہوابازی کے نظام کے تمام پہلوں پر بے مثال اور غیر متوقع تناؤں کا باعث بن رہے ہیں جس کے نتیجے میں پروازوں میں تاخیر اور ہوائی اڈے پر حجوب ہے ائرلائنگ کے صدر نے کہا کہ ائر کینیڈا نے ان چالنجز سے نمٹنے کے لیے جو کچھ کیا وہ کیا لیکن اسے موجودہ حالات کے مطابق اپنے آپریشن کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا واضح رہے کہ ائرلائنگ کے اس فیصلے سے مختلف شہروں میں پروازوں کی تاخیر ہونے کا خدشہ ہے آنٹیری حکومت کی جانب سے صوبے میں وعدے کے مطابق گیس پر ٹیکس میں کمی کی جائے گی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آنٹیری حکومت کی جانب سے صوبے میں وعدے کے مطابق گیس پر ٹیکس میں کمی کی جائے گی جون کے انتخابات سے قبل آنٹیریو کے پریمیر ڈرک فورٹ کی طرف سے صوبے میں گیس ٹیکس میں کٹوٹی کا وعدہ جمعہ کو ناپس ہوگا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے گیس کی بلند قیمتوں کا سامنا کرنے والے ڈرائیور کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے لیکن سارفین کے لیے طویل مددی فوائد غیر متوقع ہیں حکومت نے اس موسم بہار میں چھ ماہ کے لیے گیس ٹیکس میں پانچ اشاریہ سات سنٹ فی لیٹر اور اندھن کے ٹیکس جو ڈیزل پر محید ہیں پانچ اشاریہ تین سنٹ فی لیٹر کم کرنے کے لیے قانون پاس کیا یہ تبدیلیاں یکم جولائی سے اکتیس دسمبر تک لاغو ہوں گی اور حکومت کی جانب سے چھے سو پیتاریس ملین ڈالر لاغت آئے گی صوبے بھر کے شہروں میں اندھن کی واقع قائدہ قیمتیں دو ڈالر فی لیٹر کے قریب یا اس سے اوپر تک جا پہنچی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ گیس کی قیمتیں ملک سے باہر کے عوامل سے متاثر ہوتی ہیں اس بات کی ایک حد ہے کہ کینیڈین سیاستدان طویل مددی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ماہرین نے نوٹ کیا کہ افورڈ کو دسمبر میں سخت فیصلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب اس اقدام کی مایات ختم ہو جائے گی اور کرسمس سے این قبل قیمتیں دوبارہ بڑھنے کا امکان ہے انہوں نے امریکہ میں آنے والے طویل ویکنڈ سے ممکن آسرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس قطراتی کی چھے ماہ کی مدد میں بھی اتار چڑھا ہو سکتا ہے سیاستدانوں کا خام تیل کی قیمت یا جگرافیائی سیاست پر کوئی کنٹرول نہیں ہے جو ہماری سرحدوں سے باہر ہو رہا ہے افغانستان کے منجمد اساسوں پر قطر کے دار الحکومت دوہا میں امریکہ افغان مذاکرات جاری ہیں تالوان کے کنٹرول کے بعد سے امریکہ نے افغانستان کے سات ارب ڈالرز کے اساس سے منجمد کر رکھے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوانستان کے منجمت اساسوں پر قطر کے دار الحکومت دوہا میں امریکہ اغوان مذاکرات جاری ہیں غر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اغوان وفت امریکہ سے مذاکرات کے لیے گزشتہ روز قطر کے دار الحکومت دوہا پہنچا ہے امریکہ سے مذاکرات میں اغوان وفت کی قیادت وزیر خارجہ امیر خان متقی کر رہے ہیں اس حوالے سے اغوان مرکزی بینک کے بورٹ کے رکن کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ حتمی تجویز کو جلد حتمی شکل دی جائے گی غر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا کہ امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے فوری طور پر دوہا مذاکرات کی تزدیق نہیں کی ہے اس زمن میں وائٹ ہاؤس کا موقع ہے کہ اغوان زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے مختلق طریقوں پر کام کر رہے ہیں واضح رہے کہ طالبان کے کنٹرول کے بعد سے امریکہ نے اغوانستان کے سات ارب ڈالرز کے اساسے منجمت کر رکھے ہیں اغوانستان میں گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے سے ایک ہزار سے زائد افراد جابہک ہوئے ہیں اغوانستان کے دار حکومت قابل میں اغوان لویا جرگہ شروع ہو گیا ہے اغوان میڈیا کے مطابق لویا جرگہ میں تین ہزار سے زائد علماء سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات شرکت کر رہی ہیں اغوان وزیر اعظم محمد حسن اخن لویا جرگہ کی صدارت کر رہے ہیں اغوان وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تمام چوبوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زلزلہ اور سیلاب کے خدرتی آفات پر جن ممالک نے امدادی سامان بھیجا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اغوان حکومت نے مجبوراً دو سو مزید طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا امن مذاکرات کے جلد انعقاد کی امید روشن ہے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومتی امدادی سامان کی شفاف تقسیم کو یقینی بنائے گی فرانسیسی عدالت نے دوہزار پندرہ میں پیرس کے مختلف مقامات پر حملوں میں ملوث صالح عبدالسلام کو عمر قید کی سزا سنا دی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں فرانسیسی عدالت نے دوہزار پندرہ میں پیرس کے مختلف مقامات پر حملوں میں ملوث صالح عبدالسلام کو عمر قید کی سزا سنا دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس کی عدالت نے 2015 میں پیرس حملوں کے کیس کے مرکزی ملزم سحل عبدالسلام کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنا دی سحل عبدالسلام کی عمر 32 سال اور وہ فرانسیسی شہری ہیں سحل عبدالسلام کو تیس ساب قید کے بعد پری رول پر رہائی مل سکتی ہے حملوں کے دیگر انیس ملزموں کو بھی مجرم قرار دیا گیا ہے مجرم قرار دیے جانے والے چھے افراد کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے نومبر 2015 میں پیرس کے ریسٹورنٹ، بارز، نیشنل فوٹبال اسٹیڈیم اور میوزک پینیوں پر حملے میں 130 افراد ہلاک اور 490 سے زائد زخمی ہوئے تھے پیرس حملوں کا کیس فرانس کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ تھا ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں ٹاک ٹی وی